جب تک ہمارے من میں جگیاسہ نہیں ہوگی کسی بات کی جب تک ہمارے من میں پرشن نہیں اٹھے گا تو اس کا سمادھان کیسے ہوگا اب جگیاسہ کن ویسیوں پر ہو یہ بھی ضروری ہے سمجھنا چونکہ جگیاسہ کئی پرکار سے ہوتی ہے کئی بار جگیاسہ ہم کو صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کا باہری آوران کیا ہے صرف ہم اس کو ایک تک سامانے درشتی کوڑ سے جاننا چاہتے ہیں جگیاسہ میں بھی جبکہ جگیاسہ بہت بڑی بات ہے ہمارے اندر کوئی پرشن پنا پرا ہے اور اس سے ساماج ایک ہیت کی کیا بات ہو سکتی ہے ہم اس کو سمجھیں اور اس کو اندر سے سمجھیں چونکہ جب ہم کسی چیز کو اندر سے سمجھتے ہیں تب ہی وہ جگیاسہ سارتک ہوتی ہے نہیں تو ہم نے کسی چیز کو پوچھا اس کا کوئی کسی کے لئے لاب نہیں ہے صرف پوچھنا یہاں تک پوچھا ہم نے کہ سامنے والے کوئی ایک آبھاس جائے کہ میں نے بھی پرشن کیا میں نے بھی کوئی اس میں جو ہے کھڑے ہو کے کوئی بات اپنی رکھی جبکہ جگیاسہ کا اس سے دور دور تک کہیں کوئی سمجھ نہیں ہے آپ کے کھڑے ہو کے پرشن رکھنے سے کوئی سمجھ نہیں ہے جگیاسہ جگیاسہ تو آپ کے اندر اٹھ رہے جو پرشنے ہیں اور کیسے پرشنے ہیں جن پر آپ نے کافی سمجھ سے چنتن کیا ہے مندھن کیا ہے لیکن اس پر آپ کا کوئی ویکلپ نہیں مل پایا کوئی اتر نہیں مل پایا کوئی ریزلٹ نہیں مل پایا تو وہ جگیاسہ ہے اور اس جگیاسہ کا سمادھان ہونا بھی آوشک ہے نہیں تو صرف سامان نکرم میں آپ چلتے رہیں کہ یہ کچڑا کیوں پڑا ہے یہ جگیاسہ نہیں ہے جگیاسہ کیا کہ اس کچڑے کا اپیوک کیا ہو سکتا ہے اس کچڑے کو ہم کیا ایسا کریں کہ دوبارہ یہاں پہ ہم کو نہ ملے یہ جگیاسہ ہو سکتی چونکہ جگیاسہ ویکتی جو ہے وہ سماج میں اس تھان پانے کا حق دار ہوتا ہے اور ایک اچھا اس تھان پانے کا حق دار ہوتا ہے جب ہم کوئی چیز کی کھوج کرتے نا کیسے چیز کی تو ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں ویگیاں نے کیا کرتے ہیں ان نے دیکھا کہ یہ چیز ہے تو لیکن کیسے ہے اس کے پیچھے لگ گئے اس کے پیچھے نسکر جڑٹ نکالا سمادھان نکالا تو جب تک جگیاسہ نہیں ہوگی آپ پرشنہ کریے کون سا پرشنہ آپ کو جو ہے سماج کے پرتی ڈیس کے پرتی پریوار کے پرتی آپ کے پرتی سریر کے پرتی خود کے پرتی ڈاکٹر سے جا کے ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ کست ہے ایسی تکلیف ہو رہی ہے تو ڈاکٹر آپ سے اور پوچھتا ہے آپ کی اور جگیاسہ بڑھتی ہے کہ میں اور کچھ بتاؤں تب کہیں جا کر سمادھان نکلتا ہے اب ہم جگیاسہ ہی نہ رکھیں اور سمادھان کی بات کریں تو یہ سمبھونی ہے اس لئے اور جگیاسہ اچھے بھی سیکی ہو اس بات کو رکھی رہی تو کہتے ہیں کہ سروتہ سروتہ اور سروتہ یہ تین لوگ ہوتے ہیں جو کتھا سننے جاتے ہیں اس میں تین پرکار کی لوگ ہوتے ہیں ایک سروتہ ایک سروتہ ایک سوتہ تو سروتہ جو کتھا سننے جا رہا ہے اور جو سروتہ ہے وہ اس کی بات تو کاٹنے جا رہا ہے تیسرا ہے تو سونے جاتا ہے تو جا تو ایک ہی ستان پر رہیں تینوں لیکن تینوں کے کام الگ ہو جاتے ہیں تو ہم چوتھا کام کریں سنے بھی اس کو چنتن بھی کریں منن کریں اور اس کو بیوگ ملائیں تو تب کہیں ہمارا سمدھان نکلے گا تو اج کے اسی ویسے کے ساتھ جگیا سور سمدھان میں جہن جہ بھارت جہ مات دی جہ گی جہ اسرم سورگ نگری سر اندھرم تیر دام ملائت کلا جہ لکٹ نیمت پتیس بھارت سیون فائی ڈیو سکس ٹو تھری نائن تھری بھارت جہن جہ بھارت جہ مات دی